الحمدللہ یہ میرے والد گرامی حضرت مبین ملت خلیفہ حضور مفتی آزم ہند شہزادہ حضور صراج ملت علامہ شاہ مبین الحدہ علیہ رحمت و رضوان کا تیرہوان سالانہ عرص پاک ہے جو بڑے ہی تو اس کو احتشام اور شان و شوقت کے ساتھ ہر سال منایا جاتا ہے امثال بھی بہت سارے حضرت کے مریدین متوصلین اور چاہنے ماننے والے کئی اسٹیٹ سے بیہار کی سرزمین سے اورنگاباد گڑھوا پلامو چھتیز گڑھ کے کچھ علاقوں سے اور سون بھدر سے مریدین بھی آئے ہوئے ہیں اور یہاں کے مقامی جو ماننے والے اور دینی مزاج رکھنے والے ہیں حضرت سے محبت رکھنے والے وہ بھی حاضر آئے ہیں الحمدللہ صبح سے ہی پروگرام چل رہا ہے قرآن خانی کا احتمام بھی ہوا آصر کے بعد قل شریف اور چادر پوشی بعد نماز مغرب حلقہ ذکر کا احتمام اور اس کے بعد لنگر تقسیم کیا گیا کھانا کھلایا گیا اور بعد نماز شاہ عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس جو ابھی جاری ہے خصوصی مقررین اور خصوصی مہمان میں سے نبی رہے صدر الشریعہ جنہوں نے باہر شریعت لکھی ہے ان کے پوتے حضرت علامہ فیضان المصطفی صاحب قادری لکھنے اسے تشریف لائے میں ہیں ان کا خطاب ہو رہا ہے اور حضرت علامہ خطیب ہندوستان عمر نورانی صاحب قبلہ گیا سے وہ بھی تشریف لائے ہیں آخری خطاب ان کا خصوصی خطاب ہوگا اور ساتھی ساتھ علامہ راشد القادری صاحب رانچی سے ان کا بھی خطاب ہونا ہے علامہ مفتی نحال احمد نظامی صاحب الہاباد سے ان کا بھی خطاب ہونا ہے اور دیگر ہمارے معزز اور محتشم علماء جمشید پور وہ بھی رونقی سٹیج بنے ہوئے ہیں ہم سب کے شکر گزار ہیں اور تمام عقیدت مندان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مبین ملت کے روحانی تصرفات اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو تمام ظاہرین کو مالا مال فرمائے حضرت کا جو مشن تھا انہوں نے پوری زندگی اسلام و سنیت کی خدمت میں گزار دی پوری زندگی انہوں نے اپنی راحت اور سکون اور آرائش اور زبائش کا کوئی خیال نہیں کیا پوری زندگی جو ہے لگزریس نہیں تھی ان کے زندگی حالانکہ یہ بہت بڑے خاندان سے بلونگ کرتے تھے ان کے والد گرامی بہت بڑے بھی جو ہے بزر گزریں حضور سراج بہدار رحمت اللہ ان کے بے شمار مریدین محتقیدین فالورس مختلف راجیوں میں ریاستوں میں پائے جاتے ہیں تو یہ چاہتے تو دولت کامبار جمع کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے دین کی خدمت کے لیے جواہر نگر کے اس خطے کو چونا اور پوری زندگی اس میں لگے رہے لوگوں کی تعلیم و تعلیم میں اسلام کی ترویج و اشعاط میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے میں اور انہوں نے بے شمار شاگرد بنائے اور ایسے اسلام سکولرز پیدا کیے جو پوری دنیا میں آتھ پوری ہندوستان میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں میں ناچی شمشاد القادری کو بھی حضرت ہی نے مجھے بھی جو کچھ بھی تھوڑا موڑا پڑھنے کا موقع ملا اور علم دین حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا یہ حضرت کی ہی نوازشات ہیں انہوں نے ہی مجھے بھیجا کہ جاؤ وہاں پڑھو تو میرے جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑھ کے آئے اور آج مختلف مسجدوں میں مدرسوں میں اور مختلف فلڈوں میں میدانوں میں وہ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں مجھے بھی جو پڑھ کے آئے